ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے مراحل اور پنچائتوں کا کردار ہندوستان میں بہت سے علاقے قدرتی آفات کے لیے انتہائی خطرناک مانی جاتے ہیں ملک کے ستر فیصد زیدی کاشت زمین خوش پسانی کے خطرے سے دوچار ہیں ایک ہی وقت میں کل زمین کا ساٹھ فیصد زلزل کے خطرے سے دوچار ہیں بارہ فیصد کو سیلاب کا خطرہ ہے جبکہ آٹھ فیصد کو توفان کا خطرہ ہے ایسے آفات سے معاشرے کے کام تاجمی شدید خلل پڑتا ہے انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے اور معیشت کو بہت زیادہ نقصان پخشتا ہے ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنی کے لیے پوری طرح تیار ہوں اس بات کو سمجھتے ہی راستے گرام سوراج ادھیان کے دہت پنچائد سطح پر آفات سے مپٹنے کے لیے مضبوط مواصلہ مویسر گریٹا بیس دستاگزات اور مشق کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان کے لیے ایک روڈ میں تیار کیا گیا ہے آئیے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چار مراحل تربیت تیاری ریسپونز ریکووری ان مراحل کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں تربیت پنچائتی نمائندوں کو اپنے علاقے کی نوجوانوں کو آفات سے نمٹنے کے لیے تربیت دینی چاہیے آفات کے وقت اندادی کام کیسے کیے جا سکتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وغیرہ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہیں ہونی چاہیے لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ آفات کے بعد متاثر ہونی والے زندگی کی صورتحال کو کس طرف بہتر بنایا جا سکتا ہے عام لوگوں کو آفات کے کنٹرور اور بروک تھام کے بارے میں آگاہ کریں ڈیزاسٹر سمینار اور کانفرنسوں کا احتمام کریں تیاری آفات سے جان و مال کا کوئی نقصان نہ ہو اس کیلئے ضروری ہے کہ پنچائت کے علاقے میں آفات سے بچاؤں کے لیے تیاری کی جائے سڑکوں پر تجاویزات کی اجازت نہ دیں غیر قانونی تعمیرات کو روکیں وقتاں فوقتاں راحت اور بچوں کی کاموں سے متعلق فرضی مشقی کریں حلقہ مجلس میں آفات سے متعلق میٹنگوں کا احتمام کریں تباہی سے متعلق سمجھنے میں آسان لوگت بنائیں ہنگامی پناہ گاہ بنائیں ہنگامی وارننگ کے طریقے تیار کریں اور ان پر عمل کریں سامان کا نزب کریں جیسے انوینٹری، ڈیزاسٹر، سپلائز وغیرہ شہر عبادی میں سے تربیت یافتہ رضاکاروں کی تنظیمیں تیار کریں گھر کے آس پاس کے سوکھی درفتوں کو پہلے ہی کاٹ دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں کوئی پریشانی نہ ہوگی اگر کھڑکی کے دروازے پر شیشہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے باہر سے لکڑی کا تفتہ لگائیں گھر میں بیٹری کے سیل چھک کلیں لالٹی میں مٹی کا تیل بھریں اور اتنا زفیرہ رکھی کہ اگر دو دین دین تک رجلی جاتی رہے تو کام آس رہے جواب جیسے ہی آفت آتی ہے ریسپونس ورک یعنی ریسکیو کا کام شروع کریں بچوں، عورتوں اور گنگوں کو ترجیح دیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کو کہیں لارڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں کو ضروری معلومات دیں گرے ہوئے بجلی کی تار سے بہت مہتات رہیں اگر بجلی کی تار پانی میں گیر جائے تو اس پانی سے رابطہ نہ کریں رات کو لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے لالٹیں، ٹارچ وغیرہ کا استعمال کریں ہوا کے خلاف کھڑکیاں اور دروازیں کھولیں ریکووری جن علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائے میں رکاوٹ یہ ان علاقوں میں سپلائی دوبارہ شروع کریں زخمیوں اور مردے والوں کی فہرست بنائیں سرکاری املاق کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگائیں مقامی ریڈیو اور نیوز چینل سے خبریں سنیں چیک کریں کہ آیا یوٹیلیٹی سوملیار کو نقصان پہنچا ہے اور حکام کو ریپورٹ کریں کسی گھر یا عمارت کو نقصان پہنچنے کی صورت میں اپنی مقامی کونسل سے رابطہ کریں نقصان کو ریکارڈ کریں اور دسویت لیں ملوے کو محفوظ طریقے سے ہٹانے کے طریقے کے بارے میں مشہورہ کے لیے اپنی کونسل سے رابطہ کریں ملوے کو ملوے کو ملوے کو رابطہ کریں مرہ کر رو گائیں